اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چکن ڈرم سٹک تو سب سے پہلے ہم لیں گے چکن ڈرم سٹک چکن کو اچھا سا ووش کر لینا ہے اور ہم نے یہاں پلیے ہیں چکن کے آٹھ پیز ٹھیک ہے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن ڈرم سٹک کو روست کرنے کے لیے ہمیں جو مسالے چاہیے نمک پاپری کا پاورڈر گرم مسالے کا پاورڈر چیلی پاورڈر اور جنجر پاورڈر اور حلدی پاورڈر اور ساتھ میں ہم لیں گے ہاف لیمن کا جوز اور کوکنگ آئل اور ساتھ میں جائے گا اس طرح سے کٹا ہوا لسن کا پیسٹ پہلے میکسنگ بول میں چکن ڈرم سٹک کو اس طرح سے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اوپر سے ایڈ کر دیں گے نمک 1 ٹیبل سپون چیلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون جنجر پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر 1 ٹی سپون اور پاپری کا پاورڈر 2 ٹیبل سپون میں جائے گا اور لسن جائے گا اس میں کٹا ہوا 1 ٹیبل سپون اور ہاف لیمن کا جوز اچھا سا نچوڑ کر اس میں ڈال دیں اور ساتھ میں جائے گا ککنگ اوئل تھوڑا سا ہاتھوں کو اچھا سا ووش کر لیں اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے چکن کو اچھا سا مسالہ لگا دیں ٹینشن نہ لیں اگر آپ کی ہاتھ اچھے سے دلے ہوئے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا مسالہ لگانے میں ٹھیک ہے چکن ڈرم سٹک کو ہم نے اچھا سا مسالہ لگا دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میرینیٹ کے لیے ون آور کے لیے اگر آپ چاہیں اس کو زیادہ ٹائم بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اتنی ہی مزے دار بنے گی یہ ہمارے پاس نون سٹک اوون کی ٹری ہے ٹھیک ہے چکن ڈرم سٹک اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو ایک گھنٹہ میرینیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم چکن ڈرم سٹک کو اوون ٹرے کے اوپر اس طرح سے ایکیک کر کے ڈالتے جائیں گے اور درمیان میں سے ہم اس طرح سے گیپ رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چکن ڈرم سٹک کو اوون میں رکھ دیں گے روست کے لیے پہلے سے ہی اوون کو گرم کر لینا ہے ٹو ہنڈرڈ ڈگری گیس کے اوون پر ٹھیک ہے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں ٹرن کرتے جائیں گے کیونکہ چکن ایک سائیڈ سے اچھے سے روست ہو چکی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چکن ڈرم سٹک کو روست کر لیں گے تاکہ پورے طریقے سے چکن ڈرم سٹک اچھے سے روست ہو جائے روست چکن ڈرم سٹک تیار ہو چکی ہیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہوا ہے یہ چکن ڈرم سٹک بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنا ہے دیکھنے میں بھی بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے یہ چکن ڈرم سٹک روست اگر آپ کو اچھی لگی ہے ریسپی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمرز کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے اپنا رکھیں بہت سا خیال میری طرف سے اب آپ سب کو اللہ حافظ